علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنے ہی تعریف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعریف نہیں کرا رہا اللہ ایک بات کہوں خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہو اللہ اب کہو خدا کتنا پھکا سا لفظ ہے خدا اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ خدا فارسی کا لفظ ہے اللہ کا ترجمان نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے غلط ہے وہ نہیں کہتا ہوں ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاک کے سننا عالم بیٹا ہو تو جاک کے سنیں ٹھیک ہے کہنا ٹھیک ہے ایک اور کہہ رہا ہوں اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے مجھے علم تو آتا نہیں عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے گوڑ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے عشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے یزدان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے سب سے زیادہ جلو سے براو نام اللہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع قرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العليج العظیم اللہ اللہ اس آیت میں سترہ دفعہ لفظ اللہ آیا ہے سترہ دفعہ یعنی ظاہر اور چھپا ہوا اس لئے سترہ کہہ رہا ہوں ظاہر اور چھپا ہوا بلفظ اللہ کی خصوصیت ہے اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا میں اپنے نام سے شروع کروں تارق اس کا تاہ ہٹا دو تارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا جیسے میں آیا ہی رات کو اس کا تاہ ہٹا دو تو بن جاتا ہے عرق عرق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا اور تاہ کا علف ہٹا دو تو بن جاتا ہے ترق ترق کا مطلب ہے کھٹکھٹانے والا کافہ ہٹا دو تو طرع کسی چیز کا غلبہ ہو جانا اور جمیل 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 اردو میں بھی جمیل ہے جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا اونٹ بن گیا یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ یہ اللہ ہے علف لام لام اور ہا یہ میں نے علف ہٹا دیا تو لفظ دولنا چاہیے لفظ کے دولنے کے ساتھ مطلب دولنا چاہیے تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات وما فی الارد ٹھیک ہو گیا اب میں نے یہ لام ہٹا دیا پیچھے بچ گیا لہو اب اور دولنا چاہیے تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارد اب پہلا علف لام باقی رہ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہا تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الَاحَ وَفِي الْأَرْضِ الْأَحَ اور اب سب سے عجب بات علف ہٹایا لام ہٹایا دوسر لام ہٹایا ہاں کی پیش کی آواز باقی رکھی ہوں تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہوں وقرآن نے کہا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا اِلَاحَ اِلَّا ہُو تو ہُو بِي اللَّهُ لَهُ بِي اللَّهُ الہ بی اللہ اللہ بی اللہ اللہ تو اللہ ہی ہے اللہ کہا کہو اللہ کہا کرو